سلمان خان پر کرونا کا بڑا خطرہ منرا رہا ہے جی ہاں سلمان کے سب سے قریبی سٹاف میں سے تین لوگوں کو کرونا کی پشتی ہو گئی ہے ان میں سے ایک تو سلمان خان کا پرسنل ڈرائیور ہی ہے ظاہر سے بات ہے کہ جب تک سلمان خان کے کرونا نیگٹیف ہونے کی لیپورٹ نہیں آ جاتی تب تب ان کے فانس اور پریوار کے قریبی لوگوں کا ڈر بنا رہے گا حالکہ 22 اور بڑے سوال بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پہلا سوال تو بگ بوس کی شوٹنگ سے جڑا ہے اور دوسرا سوال ان کے کورنٹین ہونے سے ہے حالکہ یہ آرموست ہے کہ جب تک سلمان کی ریپورٹ پوری طرح چاک چوبن نہیں آ جاتی وہ خود کو کورنٹین ہی رکھیں گے تو ایسے میں بگ بوس کے ویکنڈ کے وار کی شوٹنگ لٹک سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ شوکے میکرز اس وجہ سے سلمان خان کی جگہ کوئی ٹیمپریری ریپلیسمنٹ ڈھونڈے حالکہ اس بیچ ان کے کورنٹین ہونے سے جوڑی جو ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہے وہ بھی کافی ایموشنل کرنے والی ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی پتا تھا کہ کورونا کی وجہ سے سلمان خان نے اپنے آپ کو سب سے لمبے وقت تر شوٹنگ اور باقی پبلک آکٹیوٹی سے دور رکھا تھا جب اکشور آمین نے شوٹنگ شروع کرتی تھی اس وقت بھی شوٹنگ سے دور رہنے کے سوال پر سلمان خان نے کہا تھا کہ ان کے گیلیکسی اپارٹمنٹ والے دھر میں ان کو بزرگ منوی پاپا بھی رہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے وجہ سے وہ بھی خطرے میں آئے اب ایسے میں جب کورونا کا خطرہ سلمان کی ایک دم بلکل باس من رہا چکا ہے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر سے باہر ہی قوارنٹین کر رکھا ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان پر آئے خطرے کی پرچھائی بھی ان کے پیرنس تک پہنچے حالکہ کورونا کا خطرہ اب بھی لگاتار قائم ہے لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں بھارت میں جس طرح کورونا کے کیسز کم ہوئے ہیں اور ڈیتھ ریشیو گیرا ہے اب عام لوگوں کے دل کا ڈر کافی حد تک کم ہوا ہے حالکہ ڈاکٹرز اور جانکاروں کا کہنا ہے کہ خطرہ ابھی بھی پوری طرح سے دور نہیں ہوا ہے اور سب کو زبزہ سابدھانی بھرتنے کی ضرورت ہے